بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتا چال جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نہار مو سات خجوریں کھانے کا حکم کیوں دے رکھا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت پشیدہ ہے اور اگر تم اپنے دن کا آغاز سات خجوروں کو کھا کر کرتے ہو تو تمہیں کون سے دس بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو یقین مانو ایک دن بھی ایسا نہ گزرے گا جس دن تم اپنے دن کا آغاز سات خجوریں کھا کر نہیں کرو گے پیارے بہن بھائیوں آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا صبح نہار مو سات خجوریں کھانے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے دس حران کن فائدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے یقین ماننے اگر آپ سات دن رزانہ سات خجوریں استعمال کرتے رہتے ہیں تو سات دن کے اندر اندر آپ کو ایسے حران کن موزات اور کرشمات نظر آئیں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود اپ اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اس لیے اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو لازمی سلٹ کیجئے گا قرآن پاک میں ایک یا دو جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے بیس مقامات پر خجوروں کا ذکر کر رکھا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خجوروں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت اور رحمت رکھی ہے اسی طرح ہمیں نبی کریم کی بہت سی احادیث میں بھی خجوروں کا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خجور کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ یہ پھل جنت میں سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفاہ مجود ہے عرب ثقافت میں خجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے عرب میں پہلے زمانے میں بھی اور مجودہ زمانے میں بھی شادی بیعہوں پر خجور کو مٹھیائی کی طور پر پیش کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نہار موں سات خجوریں کھانے کا حکم دے رکھا ہے بزرگوں اور علماء اکرام کی جانب سے اس کے دس بڑے فائدے بتائے جاتے ہیں ایک شخص بابا فرید گن شکر رحمت اللہ لہے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید پرشانیوں بماریوں غربت اور مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے مجھے میرے تمام مسئلوں اور پرشانیوں کا کوئی ایسا حل بتا دیں کہ نہ صرف میری بلکہ میرے پورے گھر والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ جائے جس کے بعد بابا فرید گن شکر رحمت اللہ لہے نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح نہار موں سات خجوروں کو لگتر سات دن تک کھاؤ سات دن کے اندر اندر تمہیں اپنے گھر میں دس تبدیلیاں نظر آ جائیں گی صبح نہار موں سات خجوروں کو کھار لینے سے جو سب سے پہلا فائدہ آپ کو حانسل ہوتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی بندش ہوئی تھی کسی نے آپ پر کوئی بندش کروا رکھی تھی تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ پر ہوئی بندش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی یعنی اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ پر جو بھی بندش ہوئی تھی وہ بلکل بے اثر ہو جائے گی جس کے بعد بندش کے وجہ سے آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے جو رکے ہوئے معاملات تھے وہ ہونے لگیں گے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ پر رزق کے حوالے سے بندش ہوئی تھی تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ کی رزق کی بندش ختم ہو جائے گی جس کے بعد آپ کا کاروبار چلنے لگے گا آپ کے گھر میں رزق دولت پیسہ آنے لگے گا اس لیے ایسے تمام بہن بھائی جن کو یہ شک ہے کہ کسی نے ان پر بندش کروا رکھی ہے کسی نے ان کے رزق پر شادی پر یا کسی بھی دوسرے معاملے پر بندش کروای ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے تو وہ صبح نہارمو سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز ساتھ خجوروں کو کھا کر کیا کریں اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے ان پر ہوئی بندش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے اگلے دن کا آغاز پھر سے ساتھ خجوروں کو کھا کر کھا لیں اس طرح ان کی جو بندش ہوگی وہ بلکل ختم ہوتی چلی جائے گی اور ان پر اثر انداز نہیں ہو پائے گی صبح نہارمو ساتھ خجوریں کھانے کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی جادو پڑا ہوا ہے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ پر پڑا سخت سے سخت جادو بے اثر ہو جائے گا اپنے دن کا آغاز ساتھ خجوریں کھا کر کرنے کا جو تیسرا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں زیادہ تر تاجر اپنے دن کا آغاز صبح ساتھ خجوریں کھا کر ہی کرتے ہیں اس لیے ایسے تمام بہن بھائی جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ نہیں آتا رزق اور دولت نہیں آتی ان کو چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز صبح ساتھ خجوریں کھا کر کریں پھر دیکھیں پورا دن ان کے گھر میں کیسے رزق پیسہ اور دولت آتی رہے گی صبح نہار مو ساتھ خجوریں کھا کر اپنے دن کا آغاز کرنے سے جو آپ کو چوتھا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں کاروبار میں اور رزق میں برکت آتی ہے خجور کو اللہ اور نبی کی جانب سے برکت والا پھل قرار دیا گیا ہے اس لیے جو شخص بھی اپنے دن کا آغاز صبح ساتھ خجوریں کھا کر کرتا ہے تو سارا دن اس کے گھر میں برکت رہتی ہے اس کے رزق اس کے کاروبار میں برکت رہتی ہے اور ہر قسم کی نحوسیت اور بے برکتی اس کے گھر کاروبار اور زندگی سے دور ہو جاتی ہے نمبر پانچ صبح نہار مو ساتھ خجوریں کھا لینے سے آپ کے جسم میں موجود جتنے بھی زریلے اور گندے مادے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ کے جسم میں زہر چلا گیا ہوتا ہے یا خدا نہ خاصتہ کسی نے جانبوچ کر آپ کو کوئی زریلی چیز کھلا دی ہوتی ہے تو جتنے بھی آپ کی بوڈی میں زریلے مادے ہوتے ہیں زہر ہوتے ہیں وہ تمام آپ کی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں نمبر چھے صبح نہار مو ساتھ خجوریں کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی بماریاں آنکھوں کے مسائل اور نظر کی کمزوری ان جیسے تمام مسئلوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کو چشمیں لگ چکے ہیں اور آپ دوبارہ سے اپنی کمزور نظر کو تیز بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی آپ کی نظر کمزور ہو ہی نہ تو آج سے ہی صبح نہار مو ساتھ خجوروں کو کھانا اپنا ممول بنا لیں بابا فرید گائن شکر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص پچیس دن لگاتار صبح نہار مو ساتھ خجوروں کو رزانہ استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کی نظر پھر چاہے جتنی مرضی کمزور ہو چکی ہو پچیس دن کے اندر اندر دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جائے گی لیکن اگر وہ شخص پورے توقل اور یقین سے صبح نہار مو ساتھ خجوروں کا استعمال کرتا ہے صبح نہار مو ساتھ خجوریں کھا لینے سے جو ساتھ ماں بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا ایسے خاتمہ ہوتا ہے جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے پھر چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو دماغ کی کمزوری ہو اسابی کمزوری ہو یا کسی بھی اور قسم کی کمزوری ہو کچھ ہی دن میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں طاقت آئے گی آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی آپ کے اساب کو طاقت ملے گی آپ کے پتھے مضبوط ہوں گے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی یاد داشت بھی تیز ہو جائے گی صبح نہار مو ساتھ خجوریں استعمال کر لینے سے جو آٹھ ماں بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میدے اور حازمے سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں نہار مو خجوروں کا استعمال آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے آنتوں میں جتنے بھی گندے اور فاضل مادے جمع ہوتے ہیں وہ تمام آنتوں سے خارج ہو جاتے ہیں آپ کی آنتیں نرم پڑتی ہیں جس بیسے نہ صرف کھایا گیا کھانا بہت اچھی طرح سے حضم ہونے لگتا ہے بلکہ آپ کو اگر چالیس سال پرانی قبض بھی تھی تو کچھ ہی دن میں پرانی سے پرانی قبض کا ایسے خاتمہ ہوگا جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے اور رزانہ آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگے گا نہار مو سات خجوریں کھا لینے سے جو نوہ بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے بزرگوں کو کہنا ہے کہ ایسا شخص جو کہ صبح نہار مو سات خجوریں کھاتا رہے اس کے گھر میں زیادہ تر بار بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے اور بیٹیاں کم پیدا ہوتی ہیں ویسے تو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں لیکن ایسے بہن بھائی جو کہ بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دن کا غاز صبح کے وقت سات خجوروں کو کھا کر ہی کریں نمبر دس صبح نہار مو سات خجوریں کھاتے رہنے والے پر جلدی بڑاپا نہیں آتا وہ لمبے عرض تک جوان بنا رہتا ہے جلد لٹکتے نہیں چہرہ ٹائٹ رہتا ہے جوریاں وغیرہ نہیں پڑتی مردوں کے اندر مردانہ طاقت برقرار رہتی ہے کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری یا مردانہ مسائل نہیں آتے اسی طرح جو خواتین صبح نہار مو سات خجوروں سے اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں وہ بھی لمبے عرض تک جوان بنی رہتی ہیں اور مرد اور خواتین دونوں ہی مخصوص اور پشیدہ امراض سے محفوظ رہتے ہیں پھر چاہے مرد ہوں یا خواتین دونوں کے ہی چاہیے کہ وہ اپنے دن کا آغاز سات خجوروں کو کھا کر ہی کریں کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے پیارے بہن بھائیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو سواب سمجھ کر تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ